یہ باڈی بھی اس مٹیریل دنیا کا حصہ ہے اس لئے ہم اس باڈی کے تھرو دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا اس باڈی میں نظر آتی ہے باڈی کی مثال ایک مرر جیسی ہے جس میں دنیا نظر آ رہی ہے جیسی دنیا ہے ویسی دنیا اس شیشے میں نظر آتی ہے یہ جو باڈی ہے یہ ایک شیشے جیسی ہے اس میں ویسی دنیا نظر آئے گی جیسی دنیا ہے یہ باڈی کبھی بھی کسی ایسے سبسٹینس کو نہیں دکھاتی جو اس باڈی سے فری ہو یہ باڈی روح کو نہیں دکھاتی باڈی میں یہ کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے کہ یہ روح یا کانشیسنس کو دکھا سکے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمیں اس برین میں دکھائی دیتا ہے سچ یہ ہے کہ اس باڈی کی اگزیسٹنس کی وجہ روح ہے روح کی وجہ سے باڈی اگزیسٹ کر رہی ہے روح یا کانشیسنس نہ ہو تو یہ باڈی اگزیسٹ نہیں کر سکتی باڈی جس سبسٹینس میں اگزیسٹ کر رہی ہے اس سبسٹینس کو یہ باڈی دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس لیے کہ یہ باڈی خود ایک فارم ہے اور فارمز کو دکھاتی ہے لیکن کانشیسنس فارملیس ہے اس لیے باڈی فارملیس کو دکھانے کی اہلیت نہیں رکھتی کانشیسنس کو ظاہر ہونے کے لیے اس شیشے کی ضرورت نہیں ہے اس شیشے کو دنیا کو دکھانے کے لیے کانشیسنس کی ضرورت ہے کانشیسنس کو اس کی ضرورت نہیں ہے روح یا کانشیسنس ہر قسم کے داغ دھبوں سے پاک ہے روح یا کانشیسنس ہر قسم کا جو ہے اس پہ کسی قسم کا جو ہے سپارٹ نہیں لگایا جا سکتا روح مطلب آپ ہر قسم کے داغ دھبوں سے آزاد ہو لیکن یہ باڈی داغ دھبوں سے بڑی پڑی ہے ڈرٹ سے بڑی پڑی ہے فلت سے بڑی پڑی ہے اس باڈی کو بیماری لگ سکتی ہے یہ باڈی آگ میں جل سکتی ہے یہ باڈی ڈیفارم ہو سکتی ہے یہ باڈی کسی ایکسیڈنٹ کے وجہ سے ختم ہو سکتی ہے لیکن کانشیسنس کو نہ بیماری لگتی ہے نہ روح ڈیفارم ہوتی ہے اور نہ ہی روح کسی ایکسیڈنٹ میں مر سکتی ہے روح اس لیے داغ دھبوں سے آزاد ہے کہ یہ ٹائم اور سپیس سے آزاد ہے جو ٹائم اور سپیس میں ہے وہ عرضی ہے جو ٹائم اور سپیس سے بھیانڈ ہے وہ ایٹرنل ہے جو وقت کی قید میں ہے جو خلا کی قید میں ہے وہ عرضی ہے جو وقت اور خلا کی قید سے باہر ہے وہ ایٹرنل ہے لازوال ہے تم ٹائم اور سپیس سے بھیانڈ ہو اس لیے ایٹرنل ہو تم مطلب کون تم مطلب کانشیسنس جو خلا کی قید سے بھیانڈ ہے سو اینیتھنگ کن بھی دن ویڈیٹ اینیتھنگ کن ہیپن تو ایٹ کچھ لوگ فیزیکل ہی بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کی باڈی کے نکش دل کو چھو لیتے ہیں لیکن اس باڈی کے اندر کیا ہے جی گندگی ہے ہر باڈی میں کیا ہے گندگی ہے there is a lot of filth in this body باڈی میں گندگی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو آپ مطلب رو رو جو ہے وہ ہر قسم کی الودگی سے فری ہے آپ untouched ہو آپ فارملاس ہو آپ کو گندہ نہیں کیا جا سکتا آپ کو الودہ نہیں کیا جا سکتا آپ کیا ہے آپ مطلب consciousness ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم باڈی میں کھو گئے ہیں اور روح کو بھول گئے ہیں اپنی اصلیت سے گافل ہیں اور illusion میں اٹھ کے پڑے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے پرابلمز ہیں اور پرابلمز تب ختم ہو سکتے ہیں جب ہم illusion سے نکل کر reality کی طرف شیوٹ ہو جائے اس وقت ہم بھٹکے اوپڑے ہیں بھٹکا ہوا کون ہے جی ہر وہ انسان جو اپنی اصلیت کو بھول جائے اور جھوٹ میں زندگی گزارے اسے بھٹکا ہوا انسان کہتے ہیں ہر وہ انسان جو اس material world میں خود کی شناخت سے غافل ہے وہ بھٹکا ہوا ہے دنیا سپیس ہے دنیا سپیس میں ہے یہ باڑی بھی سپیس میں ہے جو کچھ بھی سپیس میں ہے اسے پانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کامیابی کے لیے right actions کرنے پڑیں گے پیسہ کمانے کے لیے struggle کرنی ہوگی جو کچھ بھی سپیس میں ہے وہ کچھ کرنے سے جو ہے وہ ملتا ہے سپیس میں کچھ بھی ہے وہ کچھ کرنے سے ملے گا آپ غریب وہ امیر ہونا چاہتے ہو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ مہنگی گاڑی چاہیے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ لاہور میں پوش ایریا میں بہت بڑا گھر بنانا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا پیسہ کماؤ گے تو ہی گھر بن سکے گا یا مہنگی گاڑی کھڑی سکو گے بیٹھے بیٹھے سب کچھ آپ کی جھولی میں نہیں آئے جائے گا مادی دنیا میں ڈیزائز کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے غریب کچھ کرتا ہے تو ہی امیر بنتا ہے آج تک آپ نے ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا جو ساری زندگی دادہ دربار پر بیٹھا رہے اور امیر بن جائے if you want to get something you have to do something for it لوگ کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں اس لیے پانا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ خوش اور پیسپل رہ سکتے ہیں یہ سب imaginations ہیں دنیا میں لاکھو انسان ہیں جو وہ چاہتے تھے سب کچھ حاصل کر لیا پھر بھی نہ وہ خوش ہیں اور نہیں وہ پیسپل ہیں سب کچھ پانے کے بعد بھی problems کا شکار دنیا میں بہت سے لوگ suffering cannot be overcome by getting something whatever you get in the whole world still it cannot be guaranteed that you can be happy or peaceful کسی struggle کے تھرو آپ خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے meditation یا prayer سے خدا نہیں ملتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلے جانے سے خدا نہیں مل جاتا چوبیس گھنٹے دعائیں پڑھنے سے خدا نہیں ملتا خدا آپ کے ساتھ ہی ہے آپ میں ہی ہے آپ کی شارعہ کے بھی قریب ہے خدا آپ کے دل کا بھی دل ہے خدا سے ملاقات تب ممکن جب آپ خود میں دیکھتے ہیں depth سے خود کو دیکھتے ہو self inquiry کرتے ہو پھر سمایاتی ہے کہ خدا آپ سے الگ نہیں ہے جو آپ سے الگ ہی نہیں ہے اس کی تلاش نہیں کی جاتی جی اس کو دیکھا جاتا ہے کہاں دیکھا جاتا ہے خود میں دیکھا جاتا ہے ہزاروں سالوں تک خدا کو پانے کے لئے بھاگتے رہو کبھی خدا سے ملاقات نہیں ہو سکتی کچھ پانا نہیں کچھ کرنا نہیں کہیں بھاگ نہیں صرف خود کو سمجھ نہ ہے کانشیس کہیں دور نہیں ہے کانشیس ہمیشہ ابھی میں ہے کانشیس نیس فیوچر پاس سے مکمل دور پرازاد ہے آپ کانشیس نیس ہو آپ کو خدا سے ملاقات کرنی ہے تو خود کو گہرائی سے سمجھیں سکھے کے دو رکھ ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کا اور خدا کا رشتہ ہے خدا کسی ایک جگہ نہیں ہے خدا ہر جگہ ہے خدا سے ملاقات کے لیے کہیں جانا نہیں ہے کہیں بھی نہیں جانا خود کو گہرائی میں دیکھ لینا ہے خود سے ملاقات ہو جائے گی تو خدا سے بھی خدا کے ساتھ کو تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں ہے جی خدا تو آپ میں ہے you are that brain کے experiences سے خدا نہیں مل سکتا higher ہو یا lower meditation ہو خدا نہیں ملتا اسے جنگل میں چلے جاؤ یا رگستان میں چلے جاؤ خدا نہیں ملتا خدا یہاں ہے ابھی میں ہے present ریٹیشن کرنے اس طرح خدا تھو نا ملتا خدا معصوم بچے کی شرارت میں ہے خدا نیچر کی دلکشیوں میں ہے خدا تازہ ہوا کے جھوکے میں ہے خدا کھرتے گلاب کی خوشبوں میں ہے خدا پنچھیوں کی دلکش اداعوں میں ہے خدا ہماری ہر سانس میں ہے خدا اس رات کی روح ہے اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے اس پانے کے لئے کہیں جانا نہیں ہے there is no need for samadhi meditation or any kind of exercise to see God there is only one way to meet with God and that is self realization خدا سے ملنے کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہمیں خود کو سمجھ نہ ہے یہ صوفی اسی راستے کی بات کرتے ہیں صوفی سے خدا کی ملاقات ایسے ہوتی ہے جی problem ایک ہے کہ سماج نے بری طرح سے ہماری condition کا رکھی ہے اور اسی condition کی base پہ ہم spiritual path پر چلتے رہتے اور ہمیشہ بھٹکے رہتے بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں بھٹکے ہوئے لوگ کبھی خود کی اثریت کو نہیں جان سکتے جو لوگ condition کی بنیاد پر سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ کبھی سچ نہیں جان سکتے سچ کا دوسرا نام لمحہ موجود ہے سب کچھ لمحہ موجود میں ہے اس لیے کہتے رومی کہنا رکھ کر رہا لمحہ موجود میں کیا ہوتا ہے آپ ہوتے ہو آپ ہوتے ہو تو خدا ہوتا ہے جب تک ہم conditioning کو چھوڑ کر خود سے سوال نہیں کرتے کہ ہم آئی تب تک ہمارا من شانت نہیں ہو سکتا ہم تک ہم خود نہیں جب تک ہم خود نہیں چھوڑ گے خود ہوں تب تک ہم خوش نہیں ہو سکتے جی what is spirituality ایک ہی لائن میں اس کا جواب ہے it is all about being free from all desires اردو میں جسے کہتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے ایک ہی لائن میں جواب ہے یہ تمام خواہشات سے ازاد ہونے کے بارے میں جب تمام خواہشات مٹ جاتی ہیں تو آپ خدا سے ایک ہو جاتے ہو this is called spirituality خدا سے مرکات کرنا کوئی goal نہیں ہے خدا سے ہم ایک ہی ہیں اس بات کو سمجھنا ہے یہ سمجھتے ہی ہم خود بخود ہر کی خواہشات اور الودگی سے پاک ہو جاتے ہیں لوگ خدا کی تلاش میں نکلتے کیوں نکلتے ہو جی کیوں یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے جی کیا مقصد ہے خدا کی تلاش میں نہیں کر رہے ہیں خدا کو پانا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے مقصد کیلئے سرگل کرنی پڑتی ہے خدا سے ملنے کے لیے ایفر لیس ہونا پڑتا ہے ہر کسیم کے ڈیزائر سے فری ہونا پڑتا ہے ہر کسیم کی سرگل سے ازاد ہونا پڑتا ہے خود کو جانے خود کو جان گئے تو اس کو بھی جان جاؤ گے اور خود کو جان نے کے لیے بھی کسی کسی سرگل کی ضرور نہیں ہے اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے سل بھی اسی لمحے میں ہے تو کچھ کر کے اس کو کیوں جان نا ہے مقصد بنا کر اس کو کے پیچھے کیوں بھاگنا ہے صوفی خوش کیسے رہتا ہے دکھ اور سکھ کی کہانی کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دکھ اور سکھ کیا ہے دکھ ہے تو سکھ ہے اور سکھ ہے تو دکھ ہے کیسے انسان چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سکھی رہے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہے ہیں کسی کو دکھ نہیں چاہیے یہ پرابلم ہے دکھ ہوگا تو سکھ ہوگا سکھ ہوگا دکھ بھی ہوگا دنیا میں تو اس کا مطلب ہے آپ دکھ ہو اس طرح کے سکھ اور دکھ میں ہم زندگی گزار دیتے ہیں اور اس کو زندگی سمجھتے ہیں ہم اچھی فیلنگ چاہتے ہیں اچھے ایموشنز چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیں ہمیشہ اچھی فیلنگ کے ساتھ ہم چھمٹے رہیں ایسا ہو نہیں سکتا فیلنگ اور ایموشنز بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی فیلنگ سے خوش ہی ملتی ہے آپ مسکرہ رہے ہوتے ہو اور کبھی دکھ ہو رہا ہوتا ہے ہم ایموشنز اور فیلنگ کے لئے پاگل ہو چکے ہیں اور یہی ہمارے مسائل کی جڑ ہے ہمارا دکھ سکھ سے ازاد ہے روح اس باڈی اور فائی سنسز سے ازاد ہے اور وہی آپ ہو ہم یہی بے وکوفی کر رہے ہیں کہ بغیر کسی انڈسٹیننگ کے بغیر خود کو سمجھے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو بھی اس دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا اس کے پریشانی سے تب بھی تم نہیں مرو گئی کیونکہ تم کانشیسنس ہو اور کانشیسنس کو مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس دنیا میں کون خوش رہ سکتا ہے وہ کون ہے جو ہمیشہ پیس میں رہ سکتا ہے رومی ہمیشہ پیس میں رہ سکتا ہے کیوں کیونکہ رومی اپنے سچ کو جان چکے آپ بھی حل میں پیس میں رہ سکتے ہو اگر خود کے سچ کو جان جاؤ خود کے سچ کو جان نے کا پات صرف سیل فین کو رہی ہے جس کو میں میں بولتا ہوں حقیقت میں وہ ایگو نہیں ہے وہ کانشیسنس ہے میں کانشیسنس ہوں کائنات کی روح ہوں کائنات مٹ سکتی ہے کائنات کا سبسینس یعنی کانشیسنس یعنی میں نہیں مٹ سکتا کانشیسنس نہیں مٹ سکتی روح نہیں مٹ سکتی روح دکھ سک سے ازاد ہے پین این پلائیر سے ازاد ہے اور جو ازاد ہے وہ سب میں ہے اور سب کچھ اس میں ہے یہ ہے انسان کی ریال یہ ہے لیکن پرابلم یہ کہ سفیزم کو بھی ہم نے ایک نظریہ بڑھا دیا ہے truth is eternal and what eternal means free from time and space is the truth رومی is free from time and space he is in truth جب انسان جان جاتا ہے کہ وہ ہی سچ ہے تو پھر دنیا سفی کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دنیا کچھ نہیں ہے سکھ ملے یا دکھ ملے کشی ملے گم ملے سفی کو کوئی فرق نہیں پڑتا رومی کو کوئی فرق نہیں پڑتا دنیا دکھ دے یا سکھ دے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جھونتا ہی رہتا ہے اس لئے رومی ہر وقت جھونتا ہی رہتا ہے this is called the end of struggle and suffering thank you so much i love you all